اسلام علیکم آپ دیکھ رہے سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ دجال آزاد ہوئے پھولوں کے کیا حال ہوئے ایک ناکام ریاست کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تحفظ دینے میں کامیاب نہیں ہوتی ایک ناکام ریاست کبھی بھی اپنے لوگوں کو تحفظ نہیں دے پاتی لیکن یہاں تو تحفظ دینے یا نہ دینے سے بات بہت دور تک نکل چکی ہے یہاں پر ریاست ریاستی ادارے خود ملوث ہیں اپنی لوگوں کی اپنے عوام کی اپنے ماں کی طور پر جس عو عوام کی عزتیں اچھالنے میں اسی عوام کو تکلیف اور درد دینے میں شبیر علی قریشری ایک پاکسن طریقہ انصاف کے رکن ہیں پاکسن طریقہ انصاف کے ورکر ہیں ان کی اہلیہ کی یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے کس طریقے سے وہ رو رہی ہیں کس طریقے سے وہ پانک کر رہی ہیں اور پانک کر کے کس طریقے سے وہ ایک کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح سے ان کو نامعلوم نمبر سے کاؤز محصول ہوتی تھی اور کیا کہا زاتا تھا ان سے کہ اگر اس آدمی نے پاکسن طری کہ انصاف کا ساتھ نہ چھوڑا تو ہم کیا ظلم و بربریہ جو ہے وہ کر سکتے اور ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے مجھے نامعلوم افراد کی جو ہے کہ جو کاؤز آتی تھی ہم سے رابطہ کیا جاتا تھا لارس ٹائم تین دن پہلے بھی مجھے یہ بیغام پہنچایا گیا کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے شور سے کہو وہ باز آجے اپنے شور سے کہو کہ جو ہم کہتے ہیں وہ مان جائے جو بیان ہم دلوانا چاہتے ہیں اپنے شور سے کہو وہ بیان دیں اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں اور پھر مجھے یہ ورن کیا گیا مجھے یہ ورن کیا گیا کہ ہم آپ کو ورن کر رہے ہیں جس دن وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہم اس کا بہت شرد کریں گے پھر آپ ہم سے شکایت نہ کیجئے گا آپ اگر اپنے شور کو بچانا چاہتی ہیں تو ان کو بیسا کہیں میڈم جیسا ہم کہہ رہے ہیں ورنہ آپ کی کوئی بچت نہیں ہوگی امریکہ کے شہر لاس ویگس سے کچھ مناظر آپ کی سکوین پر چل رہے ہوں گے عدالت کے کچھ مناظر ہیں اور وہاں پر ایک ملزم کو جب سزا سنائی گئی جج کے جانب سے تو ملزم کس طریقے سے چڑھ دوڑا خاتون جج کے اوپر اور یہ مناظر حیرت انگیز بات یہ ہے اور بڑی بڑی دلچسپ بات بھی ہے کہ یہ مناظر پاکستان میں سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے ان کو بڑا شیئر کیا جا رہا ہے تویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں اور طبعاً تر سیاسی جباتوں کے لوگ جو ہیں چاہے ہم کا تعلق اسے منگواز سے ہو اور پاکستان طریقہ انصاف سے ہو ان کو شیئر کیا جا رہا ہے تو اب سوال یہاں پر یہ ہے آپ لوگوں سے بھی سوال ہے عداز جن سے بھی سوال ہے آپ جاکے کومنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے کہ کیا کوئی مماثلت ہے کیا اس آدمی کی جو جذبات ہیں کیا پاکستان میں بھی عام عوام کی عدالتوں کو لے کر کیا ان دنوں یہی جذبات چل رہا ہے تو کیا مماثلت ہے ضرور اس سے آگاہ کیجئے گا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کی عدالتی نظام کے اوپر پاکستان کی عدالتی نظام کا جو ایک امارت ہے وہ سیدھا یہ جو نظام ہوا ہے جتنا بدبودار نظام ہوا ہے اس سے لگ یہ رائے کہ یہ امارت خدا نہ کرے بہت جلد زمین بوس ہونے والی ہے لیکن اس تمام تر گھٹن کے محول میں پاکستان طریقہ انصاف کے لئے ایک بہت زبردست خبر ایک بہت اچھی خبر لاہور ہائی کورٹ سے یہ خبر ہے لاہور ہائی کورٹ سے حکم آیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی کہا گیا کہ قاسم کی ابب کے نام لینے پر جو پابندی لگائی گئی تھی اس پابندی کو ہی صرف نہ ہٹایا جائے بلکہ جتنی بھی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ان تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کو بھی یک سا ائر ٹائم دیا جائے تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے وہ کہتے ہیں نا مجھے ہے حکم آزان لا الہ حلی اللہ تو اب پاکستان کی عدالتوں کے جانب سے زرتاج گل والا واقعہ جو کل ہوا تو اب عدالتوں کے جانب سے ایک ایک کر کے اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں حوصلہ افضلہ خبریں بھی آ رہی ہیں اور لگ رہے ہیں کہ عدالتوں میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو حلف کی پاسداری کرنے کو تیار ہے جو حلف انہوں نے کتاب رسول کی اوپر ہاتھ رکھ کر لیا تھا لیکن وہی پر قاضی فائزیزہ صاحب کے اگر بات کی جائے وہی قاضی جن کے جاگنے کی ہم سب دعائیں بھی کر رہے ہیں وہی قاضی جس کو جگانے کے لیے جمشن دستی نے بھی رو رو کر ان کو اپنے دل کا حال بتایا رو رو کر ان کو اپنے اس گھر کا حال بتایا جو ان کی گھر پہ آپ بیٹی ہوئی لیکن قاضی فائزیزہ صاحب کے روزانہ کے رمارکس قاضی فائزیزہ صاحب آج کہتے ہیں کہ جو منافق ہے وہ کافر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے آج قاضی فائزیزہ صاحب کے یہ رمارکس اس سے پہلے قاضی فائزیزہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ سادق اور امین تو صرف آپ اللہ کی رسول کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ اللہ صاحب صرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ اور کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں پھر قاضی فائزیزہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ if you can't stand heat in the kitchen you should not be in the kitchen لیکن قاضی فائزیزہ صاحب یہ جواب دینے کو تیار یا یہ غور کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ملک kitchen بنا ہوا کیوں ہیں یہ ملک اتنا heat up ہوا کیوں ہیں اس ملک کے حالات اتنے زیادہ ناغذیر اس عوام کے لیے کیوں ہیں اور اگر ہیں تو اس میں قاضی فائزیزہ صاحب کیا رول play کر رہے ہیں کیا وہ یہ رول play کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کے ہی چلے جاؤ یا اگر کسی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سختی سے یا حق بات سے پیچھے ہٹ جاؤ کہ قاضی فائزیزہ صاحب یہ پیغام دینا چاہ رہے پیرا باش کیونکہ یہ کس قسم کی عدالتیں لگ رہی ہیں پاکستان کے اندر اور یہ کس قسم کا قاضی پاکستان کی سب سے بڑی جو کرسی ہے منصف کی کرسی اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے بہت اہم سوال ہے آگے سلتے ہیں بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی تھوک کے حساب سے آپ کہیں نا کہ تھوک کے حساب سے مسترد کیا گیا انہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا پہلے تو لوگوں کی پکڑ دھکڑ کی گئی پہلے لوگوں کو پکڑ پکڑنا شروع کیا گیا تاکہ درائیا دھمکایا جا سکے کم سے کم لوگ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں جیسے کہ طریقے سے لوگوں نے ان کی اس کالکولیشن کو بھی غلط ثابت کیا کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد کاغذات نامزدگی کو مسترد کرنے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے وکلہ کے جانب سے کے سٹیٹمنٹس آ بھی رہتے کہ ہم جس حساب سے یہ کاغذات نامزدگی مسترد کر رہے ہیں ہم بھی اسی حساب سے اپیلے ڈالتے ڈالتے ہیں یہ ریسیف کرتے کرتے ہیں اپیلے تھک جائیں گے لیکن ہم اپیلے ڈالتے ڈالتے تھکیں گے رہی وہی ہوا این وہی سیچویشن ہوئی ٹربینل کے اندر بے حد اپیلے جو ہے اس ٹائم موجود ہیں جو فیکس ان فگرز ہمارے سامنے آرے ہیں اس وقت تقریباً یارہ سو سے زائد اپیلے جو ہے وہ موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اسی کے لگ بگ نوے سے پچانوے جو اپیلز ہیں وہ موجود ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اور یہی سیچویشن پشاوہ اور بلوچستان تمام کوٹس کے اندر ہے اور ٹربینلز کے اندر اپیلے ڈالی جاری ہے لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے اس قدر موزکا قیز اس قدر بیس لیس اس قدر گراؤنڈ لیس اس قدر انجسٹیفائیبل اس قدر الراشنل قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں آروز کی جانب سے اعتراضات ایسے کسی کو کہا گیا ہے کہ پندرہ ہزار بل ہے بجلی کا اس نے جمانی کرایا کسی کو کہا گیا ہے کہ دس ہزار بل ہے پانی کا اس نے وہ جمانی کرایا گیا کسی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بیس ہزار اس کا گیس کا بل ہے اس نے وہ جمانی کرایا گیا اور یہاں تک کہ اسلامباد سے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سامنے آئی ہے اسلامباد سے سامنے آیا جی کہ حمزہ علی حاروہ نے پورٹی سکس ایک آزاد امیدوار ہے اور ان پر یہ آرو کی جانب سے الزام ڈال دیا گیا ہے کہ ان کے نام تین پروپٹیز ہیں جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نام ایک بھی پروپٹی نہیں ہے تو یہ حالت ہے اسلامباد کے ریٹرننگ آفیسرز کی یہ انویسٹیگیشنز ان کی ہیں اس طریقے سے یہ فائنڈنگز ہیں ان کی اور اس طریقے سے یہ تمام تر پروسیجر ہے یہ تمام تر معاملات چلانے کا طریقہ ہے اس طریقے سے وہ احترازات دائر کر رہے ہیں کسی کے نام تین پروپٹیز نکال دی ہیں انہوں نے جبکہ اس کے نام کوئی پروپٹی نہیں ہے اس ملک میں جن کے نام پروپٹیز ہوتی ہیں ان کے نام کچھ نہیں نکلتا جن بچاروں کے نام نہیں ہے اس کے نام انہوں نے پروپٹیز ڈال دی ہیں آزاد امید وارم این اے فورٹی سکس ہے اور اس کے اس بیس کی اوپر انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں تو یارہ سو سے زائد لگ بگ درخواستے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی وجہ سے ڈالی گئی ہیں اب جو بیرونز کے اندر اپیلیں موجود ہیں اور اس پر جو صحافی حضرات ہیں تمام تر جو کورٹس کو کورٹس کو کورٹس کرتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس حساب سے پہلے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا گیا تھا اسی حساب سے اب کاغذات نامزدگی منظور ہونے کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو اچھی خبریں آنے والی ہیں اور واپس لگتا ہے کہ بلہ جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کی بھو پر جا لگے گا جس طریقے سے بلے کا نشان کبھی لیا جاتا ہے کبھی دیا جاتا ہے ان پر بلہ بھی ہوگا یہ تمام تر لوگ جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں وہ بھی الیکشن میں حصہ لیں گے تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کی وہ فیصلہ ساز اور پاکستان کی وہ منصوبہ ساز جو ہر بار پلاننگ کرتے تھے اور ہر بار ہونے لگتا تھا کہ جو ہم چاہتے جیسا ہم چاہتے جس طریقے سے ہم چیزوں کو جس طرف مولڈ کریں گے توڑیں گے مڑوڑیں گے بلکل معاملات ویسی ہوں گے لیکن اس بار حیرت انگیز سیچویشن یہ ہوئی کہ ہر کیلکولیشن ہر جو ان کا ایک ایسٹیمیٹ تھا جتنی بھی ان کی ٹرکس تھیں وہ ساری ناکام ہوتی چلی جا رہی ہیں اور جو عوام ہیں جو عوام کی طاقت ہے وہ کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے عوام کی طاقت کے بدلے جو بند کمروں کی طاقت ہے وہ پہلے سڑکوں پر رولی ہے پہلے بند کمروں کی طاقت سڑکوں پر آئی ہے عوام کے سامنے عورہ بیستہ لگ رہا ہے یہ جو بند کمروں کی طاقت ہے اس کے تمام تر جو حربیں ہیں تمام تر جو حد کنڈے ہیں وہ بہت جلد ناکام ہونے جا رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں سیاست ڈورٹ پی کے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈورٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے وہ قامل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈورٹ پی کی کی نشریات کو لیمٹیڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ